اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو آور چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ فوڈز کو ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کی فٹیغ کو آپ کی تھکن کو دور کرنے میں ہیلپفل ہو سکتے ہیں اور آپ کو انرجی پروائیڈ کرنے میں بھی ہیلپفل ہو سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں ہول گرینز کو لازمی ایڈ کریں ہول گرینز میں آپ اوٹس کا بھی انٹیک کر سکتے ہیں اوٹس بہت اچھا سورس ہیں کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس کا اور فائبر کا جو کہ آپ کو انرجی پروائیڈ کرنے میں ہیلپفل ہے اس کے علاوہ اورس میں پہ جاتے ہیں وائٹامین بی جو کہ انرجی میٹابولیزم میں ہیلپفل ہیں نمبر ٹو پہ ہے بیناناز بیناناز بہت اچھا سورس ہیں پروٹیزیم کا اور نیچرل شوگرز کا لائک گلوکوز، روکٹوز اور سکروز جو کہ آپ کو انسٹینٹ وی میں انرجی پروائیڈ کرنے میں ہیلپفل ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے سپینچ یعنی کہ پالک جتنے بھی گرین ویجیٹیبلز ہیں ان میں پہ جاتا ہے آئرن جو کہ آپ کو انیمی جیسی پروائیڈ سے بچانے میں ہیلپفل ہو سکتی ہیں اگر پروٹینز کے بات کی جائے تو اس میں آپ نرٹس اور سیڈز کا انٹیک کر سکتے ہیں نرٹس اور سیڈز میں آپ لے سکتے ہیں بدام، اکھروٹ، چیا سیڈز اور السی کے بیج یہ سب بہت اچھا سورس ہیں ہیلڈی فیٹس کا اور فائبر کا جو کہ آپ کو انیرڈی سپلائی کرنے میں ہیلپفل ہو سکتے ہیں فیش میں آپ لے سکتے ہیں سیلمون فیش، میکرل فیش ان میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے آپ کی برین فنکشننگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہے اس کے علاوہ انفلمیشن کو کم کرنے میں بھی ہیلپفل ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ گریک یوگرٹ یعنی کہ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں دہی بہت اچھا سورس ہے پروٹینز کا پرو بائیوٹکس کا یہ آپ کی ڈائیجیشن میں ہیلپفل ہو سکتا ہے آپ کے بلڈ شوگر ڈائیوز کو مینٹین کرنے میں ہیلپفل ہو سکتا ہے نیکسٹ مارے پاس ہے گرین ٹی گرین ٹی میں پائے جاتا ہے ایک امائنو ایسیڈ جو کہ آپ کے فوکس کو امپروف کرنے میں ہیلپفل ہے اور آپ کی فٹیگ کو کم کرنے میں بھی ہیلپفل ہو سکتا ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ڈو سبسکرائب آر چینل تھانکیو سو مچ